بسم اللہ حیرمان رہی سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام جب شیطان کا ذکر آتا تو اس سے اور اس کے مکرو عداوت سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھتے ترجمہ اردو اے اللہ ہم شیطان مردود کے وسوسوں مکرو فریبوں اور ہیلوں سے اور اس کی جھوٹی طفل تسلیوں پر اعتماد کرنے اور اس کے حد کنڈوں سے تیرے ذریعے پناہ مانگتے ہیں اور اس بات سے کہ اس کے دل میں یہ تمہا و خواہش پیدا ہو کہ وہ ہمیں تیری اطاعت سے بہکائے اور تیری معاصیت کے ذریعے ہماری رسوائی کا سامان کرے یا یہ کہ جس چیز کو وہ رنگ و روغن سے آراستہ کرے وہ ہماری نظروں میں کھپ جائے یا جس چیز کو وہ بدنما ظاہر کرے وہ ہمیں شاق گزرے اے اللہ تو اپنی عبادت کے ذریعے اسے ہم سے دور کر دے اور تیری محبت میں محنت و جانفشانی کرنے کے باعث اسے ٹھکرا دے اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ جسے وہ چاک نہ کر سکے اور ایک ایسی ٹھوس دیوار جسے وہ توڑ نہ سکے ہائل کر دے اے اللہ رحمت نازل فرماء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر اور اسے ہمارے بجائے اپنے کسی دشمن کے بہکانے میں مصروف رکھ اور ہمیں اپنی خسن نگہداشت کے ذریعے اسے محفوظ کر دے مالک اس کے مکروف عریب سے بچا لے اور ہم سے رو گردان کر دے اور ہمارے راستے سے اس کے لقش قدم مٹا دے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرماء اور ہمیں ویسی ہی محفوظ ہدایت سے بہرہ مند فرماء جیسی اس کی گمراہی مستحکم ہے اور ہمیں اس کی گمراہی کے مقابلے میں تقویٰ و پرہیزکاری کا زادے راہ دے اور اس کی حلاکت آفرین راہ کے خلاف رشد اور تقویٰ کے راستے پر لے چل اے اللہ ہمارے دلوں میں اسے عمل دخل کا موقع نہ دے اور ہمارے پاس کی چیزوں میں اس کے لیے منزل مہیا نہ کر اے اللہ اے ہمارے پروردگار وہ جس بےہودہ بات کو خوشمہ بنا کر ہمیں دکھائے وہ ہمیں پہچنوا دے اور جب پہچنوا دے تو اس سے ہماری حفاظت بھی فرما اور ہمیں اس کو فریب دینے کے طور طریقوں میں بصیرت اور اس کے مقابلے میں سر و سامان کی تیاری کی تعلیم دے اور اس خواب غفلت سے جو اس کی طرف جھکاؤ کا باعث ہو ہوشیار کر دے اور اپنی توفیق سے اس کے مقابلے میں کامل نسرت عطا فرما بہرِ الہا اس کے عمال سے ناپسندیدی کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھر دے اور اس کے ہیلوں کو توڑنے کی توفیق کرامت فرما اے ALLAH اے ALLAH رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اللہ حموس اور شیطان اللہ کے تسلط کو ہم سے ہٹا دے اور اس کی امیدیں ہم سے قطع کر دے اور ہمیں گمراہ کرنے کے ہرس سے اسے اے ALLAH محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما ہمارے باپ داداؤں ہماری ماں ہماری اولادوں ہمارے قبیلے والوں عزیز و رشتداروں اور ہمسائے میں رہنے والے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اس کے شر سے ایک محکم جگہ حفاظت کرنے والے قلعے اور روک تھام کرنے والی پناہ میں رکھ میرے مالک اس سے بچا لے جانے والی زرہیں انہیں پہنا اور اس کے مقابلے میں تیز دھار والے ہتھیار انہیں عطا کر بارِ الٰہ پروردگار اس دعا میں ان لوگوں کو بھی شامل کر جو تیری ربوبیت کی گواہی دیں اور دوئی کے تصور کے بغیر یقتہ سمجھیں اور حقیقتِ ابوبیت کی روشنی میں تیری خاطر اسے دشمن رکھیں اور الہی علوم کے سیکھنے میں اس کے برخلاف تجھ سے مدد چاہیں اور میرے مالک میرے پروردگار جو گرہ وہ لگائے اسے کھول دے جسے جوڑے اسے توڑ دے اور جو تدبیر کرے اسے ناکام بنا دے اور جب کوئی ارادہ کرے اسے روک دے پروردگار اور جسے فراہم کرے اسے درہم برہم کر دے خدایہ اس کے لشکر کو شکست دے اس کے مکرو فریب کو ملیامیٹ کر دے اس کی پناہگاہ کو ڈھا دے اور اس کی ناکر کر دے مالک اے اللہ ہمیں اس کے دشمنوں میں شامل کر اور اس کے دوستوں میں شمار ہونے سے اللہ اہدا کر دے تاکہ وہ ہمیں بہکائے تو اس کی اطاق نہ کریں اور جب ہمیں بکارے تو اس کی آواز پر لبیک نہ کہیں اور جو ہمارا حکم مانے ہم اسے اس سے دشمنی رکھنے کا حکم دیں اور جو ہمارے روکنے سے باز آئے اسے اس کی پیروی سے منع کریں اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام نبیوں کے خاتم اور سب رسولوں کے سرطاج ہیں اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر جو طیب و طاہر ہیں اور ہمارے عزیزوں بھائیوں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس چیز سے پناہ میں رکھ جس سے ہم نے پناہ مانگی ہے اور جس چیز سے خوف کھاتے ہوئے ہم نے تجھ سے امان چاہی ہے اس سے امان دے اور جو درخواست کی ہے اسے منظور فرمانا میرے مالک اور جس کے طلب کرنے میں غفلت ہو گئی ہے اسے مرحمت فرما اور جسے بھول گئے ہیں اسے ہمارے لئے محفوظ رکھ اور اس وسیلے سے ہمیں نیک کوکاروں کے درجوں اور اہل ایمان کے مرتبوں تک پہنچا دے ہماری دعا کو قبول فرما اے تمام جہان کے پروردگار اللہم سلیلہ محمد وعلي محمد واجل فرجہم اجمعین